موسیقی جلدی سے جاؤ اور موہا دھولو ستارہ کو بھی اٹھاؤ دوپہر ہو رہی ہے بھلا اتنی دیر تک کون سوتا ہے خوبصورت لوگ سوتے بھاڑ میں کئی خوبصورتی بھائی کیا یہ تم ہو بھائی ہاں میں ہی ہوں بھائی کیا تم میری مدد کروگے کیا اندر آ جاؤ زیرا یہ پہنا نا بھائی موسیقی کل رہا پھر گھر سے باہر تھے ہم جب تم گھر نہیں آتے تو میری امی کو بہت گصہ آتا ہے تم باہر کیا کرنے گے تھی ستارہ سب کچھ باہر ہی تو ہے زندگی ہے باہر گھر پہ ہے ہی کیا میری امی اور ان کی اداسیاں دادی ماں کی ڈانٹ اور ہلال کی سیاسی باتیں کیا ہوگے اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو اسیارا تم چپ کروگی تو بانوگا نا لوگ ہو گیا خوبصورت لگ رہا ہے نا بہت بھائی تم سچ میں بہت اچھے ہو چلو دادی بولا رہی ہے ٹھیک ہے دادی اس سب کے لیے آپ نے اتنا شوڑ ڈالا ہوا تھا کھانے کو کوئی کام کی چیز تو ہے نہیں خدا کا شکر کرو جو کچھ مل گیا ہے اس سب کے لیے پتا ہے تمہارے ماں کتنی مہیند کرتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں بولتی ہر صبح کھانے کو یہی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ میرے دوستوں کے پاس تو سب کچھ ہے ٹھیک ہی کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے اس وقت کوئی فرانسیسی فوجی اپنے سوپ کے ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں کھا رہا ہو اور اپنے بالکونی سے خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کر رہا ہو اور لطف اٹھا رہا ہو استمبول میں کوئی گورا فوجی بیکری سے مزیدار پیسٹیاں خرید رہا ہو گھب رہا نہیں ہو سکتا ہے یو نانیوں کے پاس تمہیں یہ کھانا بھی نسیب نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ملے ہم کو اس کے لئے تمہیں کچھ اور کرنا ہوگا موپند کرو اپنا بس کرو سنا نہیں بس کرو اگر تم لوگوں کو عزت کا کھانا پسند نہیں تو باہر دفع ہو جو اور جانوروں کے ساتھ بیٹھو یہاں ہمارے گھر کی چھت کا مسئلہ بنا ہوئے اور تم لوگوں کے نخرے تو دیکھو بلا مطلب آپ کا تمہیں کیا تمہیں کیا تم بس ہر رات شراب پیا کرو بیٹا تمہیں ہمارے گھر کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں کو تم لوگوں کے لئے اپنے شوہر کی آخری نشانیاں بیچنی پڑ رہی ہیں اب جاؤ نشتے کا وقت ختم ہوں گیا موسیقی موسیقی بات سنیے کیا مجھے پانی پلائیں گی یہاں پہ لاتے ہو یہاں روک گو یہ تو کم ہے ایسی کم ہے دو کتم تو چلے ہیں کم ہے یہ اچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں سمندر کنارے تمہارے ساتھ اس تانگے پر سیر کیلئی جانا چاہتی ہوں تو کیا تم مجھے انکار کرو گے کیوں کروں گا کیا ہم جا سکتے ہیں بے وکوف یہی تو کر رہی تھی اب جاؤ یہاں سے موسیقی علینا خیال رکھنا میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں جی میڈم یہ جو لیباس سامنے کھڑا ہے مجھے دکھاؤ میں پہن کے دیکھنا چاہتی ہوں دکھا دو دوں پر وہ آپ پہ ججے گا نہیں میڈم میں پہن کے خود دیکھوں گی چھلو اب دیر مت کرو دکھاؤ مجھے کہاں نہ آپ پہ اچھا نہیں لگے گا وہ تو پھر مجھے یہ سب جرمالا سکارپ دکھا دو تم اگر وہ لیباس نہیں دکھاؤ گی تو پھار دوں گی میں سے ستارہ کیا کر رہی ہو میڈم کو بتا چلا تو بھمجھے جان سے مار ڈالیں گی دے دو کیوں میں نوکری کے پیچھے پڑ گئی ہو مجھے یہ نہیں معلوم اگر میں پھار دوں گی اچھا اچھا میں تمہیں وہ لیباس دکھا دیتی ہوں ٹھیکے لاؤ یہ مجھے دو جی جناب خوش آمدید کیا چاہیے اہلی یہ خوبصورت لڑکی جو مانگری وہ دیچے میں انتظار کرتا ہوں مہترما آپ اندر چلیے اس حرکت کے بعد بہتر تو یہ ہے میں ہلال سے دوستی کر لوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھائے ہاتھ کا عادی نہیں ہو ابھی ہاں بلاتے ہو کیسے گزارا ہوگا میرا انسان ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے درد ہو رہے تمہیں نہیں اب میں ملکل ٹھیک ہوں آرام کرنا چاہیے تمہیں سسٹر سنیے سنا ہے یونانی یہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک سنا ہے تو پھر ہم نے یہ جنگ کیوں کی ہاں میں نے اپنا بازو کس کے لئے کھویا دیکھو سپاہی جس جنگ میں تم نے اپنا بازو کھویا ہے نا اس میں اپنا شہر کھویا ہے میں نے خدا قبول کرے آمین کیا نام تھا جاوید آپ کو آج شام کی پارٹی کے لئے کچھ چاہیے جناب آج کافی کپڑے بھی کے ہیں ہمارے ایسا لگتا ہے کہ سارا شہر ہی وہی ہوگا میری بات سننا زرا آپ جائیں میں انتظار کر لیتا ہوں تم نے مجھے اس پارٹی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا لینا ہمارے اتنی بڑی پارٹی میں کیا کام ہے بھلا ہائے سنا ہے کہ بہت کم مال کی رات ہوگی ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں وہاں سب سے اچھے موسیکار ہوں گے اور بہترین مشروبات ہوں گے وہاں وہ لڑکا بھی جا رہے کیا خوش آمدید جناب کیا ہے تم کام پہ توجہ کیوں نہیں دے رہی دراصل میڈم اندر ایک کسٹمر ہے اس کو تو میں جانتی ہوں جناب اگر آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں باہر آؤ لڑکی دیکھو میں پردہ ہٹا دوں گی اچھا اچھا آ رہی ہوں کپڑے کھا نہیں جاؤں گی میں چلو اب جا کر اپنے کپڑے پہنو جلدی خراب ہو جائیں گے یہ کپڑے آپ کو کیا معلوم شاید خریدنے ہو میں نے تمہاری عوقات نہیں ہے چلو اب اتارو نہیں دوسرے کسٹمر انتظار کر رہے ہیں میڈم یہ لباس آپ اس خوبصورت لڑکی کو دے دیجئے یہ میری طرف سے طوف ہے ممکن ہے آج شام آپ یہی پہن کریں ہاں پر مجھے تو کسی نے دعوت ہی نہیں دی تو اور میں کیا کر رہا ہوں میڈم میرے لیے وہ دو لباس تیار کروا دیجئے جی جناب آلی یہ تو وہی ہے کون وہ تم اپنے کام سے کام رکھو آپ میرا لباس پیک کر دیجئے میڈم آلینا میں جا رہی ہوں بھائی ارے یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا لگتا ہے پھر لڑائی کی تم نے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں ڈھونڈ رہی تھی میں اسے لیے اس ہوتل پر آئی تھی دوبارہ یہاں مت آنا لڑکیوں کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے یہ میں ابھی شوق سے یہاں پر نہیں آئی تھی علی بھائی ایک ضروری کام تھا مجھے آپ سے کیا آچھا میرے دوستوں کی ایک پارٹی ہو رہی ہے ہم ہی نہیں مانیں گی یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں اگر تم ساتھ چلو تو وہ منا نہیں کریں گی ستارا بھائی مان جاؤنا ٹھیک ہے میرا پیارا بھائی خوش آمدید بیٹی بیٹھوں میں تبھارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں نہیں امی مجھے بھوک نہیں ہے بچے نظر نہیں آ رہے کہیں بھی وہ گھر نہیں آئے ستارا اپنے بھائی کے ساتھ تھیٹر چلی گئی ہے ہلال اپنی سہیلی کے گھر ابھی دیکھیں کتنی رات ہوگی اور وہ گھر نہیں آئے اوپر سے جنگ کے حالات ہیں اور بچے بھی لابروائی کر رہے ہیں وہ سب بڑے ہو چکے ہیں ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں تم فکر مت کرو آئیسا کوئی مسئلہ دربیش ہے گیا توفیک اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی اگر ان لوگوں نے ہمیں اندر جانے دیا تو تم کس کے ساتھ رکس کرو گی ستارا وہ تو جا کر ہی دیکھوں گی کاش علی کمال بھی یہاں ہوتا نا ہاں می اور دادی کو بھی ساتھ ہی لے پھر علی کمال کو چھوڑو اندر چلو موسیقی 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 آنے کے لیے شکریہ خوش آمدین آپ کی دعوت کو کیسے چھکرا سکتی تھی میں کیا تم میرے ساتھ رکس کرو گی میری خوش نصیبی ہو گی موسیقی 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 کہیں تم بھی یونانیوں کی آنے کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو بالکل بھی نہیں یہ تو ایک دن آخر ہونا ہی تھا ایسے بھی اسمانیوں نے اتنے سار یہاں پر کیا ہی کیا ہے یہاں پر جتنی دادار ترکیوں کی ہے اتنی یونانیوں کی بھی ہے تو یونانی حکومت کیوں نہیں کر سکتے یعنی تم مستقبل دیکھ سکتی ہو میں تو اور بھی کچھ دیکھ رہی ہوں میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے ستارہ ستارہ بہت اچھا نام ہے تمہاری آنکھیں بلکل تمہارے نام کی طرح ہیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں یہ شاید اس لئے نام رکھا ہوگا اور کیا وجہ ہو سکتے اس کے میری بہر کا نام حلال ہے میں ستارہ وہ حلال یعنی ترکی کا جنڈا بابا نے رکھے تھے نام دونوں کے فوج میں تھے وہ لیکن ہمارے بچپن میں شہید ہو گئے تھے یعنی کہ تم ایک فوجی کی بیٹی ہو پھر تو تم سے ڈرنا پڑے گا مجھے ضرور ڈروں اگر کبھی مجھے تھوکا دیا تو گولی مار ڈالوں گی گولی تو چلا دیا تم نے چلو یہ تم کیا کر رہے ہو میں نے کہا گھر چلو چھوڑو مجھے کیوں تم آشا بنا رہے ہو سب کے سامنے میری بے ستی کھر رہے ہو تمہیں شرمانی چاہیے ستارہ تم یہاں کیا کر رہے ہو چلو ہاں چھوڑو لڑکی کا تم کاموش رہو بھائی ہے میرا میرے سامنے اگر تم دوبارہ آئے تو تمہیں مار ڈالوں گا ستارہ چھوڑو مجھے چھوڑو کیوں آئے ہو تم یہاں تمہیں میری زندگی سے کیا لینا دینا تماشا بنا کر رکھ دیا تم نے تماشا تم نے خود بنایا ہے تم یونانیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو اگر امی کو پتا چلا تو کیا ہوگا جانتی ہو شہید جاوید کی بیٹی یونانیوں کے ساتھ عیش کر رہی ہے تمہاری حبل وطنی کب جاگی ہے لی کمال اگر جاگی گئی ہے تو شراب چھوڑ کر فوج میں چلے جاؤ تم مجھے نسیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں کوئی ماملا اور تو نہیں ہے نا علی بھائی آئیں تو میرے ساتھ اس طرح بات مت کرنا پڑھنا کیا ہوگا تب بات ہوں گا موسیقی کہا تھے تم لوگ اب تک ہاں چلو یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے تمہیں اور یہ بالوں کا کیا حال بنا رکھا ہوئے اور یہ میک اپ کہاں سے مل گیا تمہیں امی پارٹی بے گئی تھی میں کہاں گئی تھی تم کہاں گئی تھی ذرا بتانا مجھے کس کی اجازت سے گئی تھی کیا اتنی بڑی ہو گئی ہے تم بولو اجازت لیتی تو کیا آپ جانے دیتی پیشر میں مت کرو تم چپ رہو تم دونوں میں ذرا بھی فرق نہیں میں کبھی اس ذرا کی پارٹی میں گئی ہوں گیا ہاں مانا کہ تم ایسی پارٹیوں میں نہیں جاتی لیکن تمہارے سر پر جو بلوٹنی کا بھوت سوار ہے اس کا کیا ہوگا امی جان دیکھ رہی ہے آپ ان دونوں کو صرف زبان چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر کچھ ثابت کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کوئی کام کرو اور پیسے کما کر لاؤ اس گھر میں پھر میں مانوں گی پیچھے اٹھو پیسے کام کرنا چاہتی مجھے تم سے بات کرنی ہے ہاں بولو آج شام جو بھی ہوا اس کے لیے میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی تم سے نفرت ہو گئی ہے مجھے شدید نفرت کہاں چلی صبح صبح لگتا ہے کل کی ڈانٹ سے پیٹ نہیں بھرا علینا کے پاس آئیزہ سلطان نے وہاں سے بھی منع کر دیا کیا اگر آئیزہ سلطان کا بس چلتا تو یہ نوبت نہ آتی لڑکی کیسے سمجھاؤں ان کو باقی سب کہاں ہیں ابھی تک کیوں نہیں آئے وہ اب نہیں آئیں گے بہتر ہوگا کہ تم بھی اب یہاں پر مت آنا لیکن کیوں خطرہ بڑھ چکا ہے میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں بھائی دیکھو اگر میں تمہیں دوبارہ نہ ملا تو تم مجھے تلاش مت کرنا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں حسن بھائی تمہیں اپنے بابا کا نام روشن کرنا ہوگا ایسا بیٹی جی بولے تم سے سچ کہوں وہ دن یاد آ رہا ہے جب تم میری بہو بنی تم کتنی خوبصورا تھی ترو تاسا تھی مجھے آپ سے بہتر لگتا تھا اس وقت تم مجھ سے بھی بہتر ماں ثابت ہوئی ہو جن آسماشوں سے تم گزری ہو میں نہیں گزری بیٹا تم بری ماں بننے کے خوف سے کچھ بھی منت کرو اپنے دل کی سنو مجھے اپنے دل کی سنو مجھے رہے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کرفیو لگا ہے تو باہر کیوں ہو حلال ہاتھ اوپر کر لو یہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہم یونانیوں کے ہیڈکورٹر جا رہے ہیں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ رک جاؤ رکو سپاہی ستارا تم ٹھیک تو ٹھیک ہوں اگر آج آپ نہ ہوتے تو اگر تم نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا تم چھپ رہو ستارا شکریہ کی ضرورت نہیں یہ گلیاں محفوظ نہیں تمہارے لیے آؤ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں تمہیں ہم پولیس ٹیشن جا رہے ہیں گھر نہیں چلو تم لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہر طرف کرفی اس لئے تمہیں گھر جانا ہوگا ہماری امی اور بھائی گرفتار ہیں اور ہم دونوں انہیں ملنے چا رہی ہیں مجھے لگتا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی دیکھو کر تم گھر نہیں جا رہی تو مجھے مجبوراں گرفتار کر رہا ہوگا تمہیں ہیلال بس کرو جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو ستہ رہا ہوں ہمیں وہ ان سے ملنے نہیں دیں گے ہمارے پاس گھر جانے کے لائے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے گھر چلو چلو مجھے تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں جانے اس لئے جلدی آؤ میری بہن کو معاف کر دے نا دراصل وہ پریشان ہے آپ کا شکریہ کوئی بات نہیں ہے لیکن تم اپنا خوب خیال رکھنا ہوں ٹھیک ہے نا سنو تمہیں میرے ہوتے ہوئے فکر کی ضرورت نہیں ہے تم اس یونانی فوجی کو کیسے جانتی ہو تم شکر کرو جانتی ہوں اگر وہ نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا بھائی شکر ہے کہ تم آگئے بھائی خدا کا شکر ہے تم زندہ سلامت گھر واپس آگئے ہو تم نے ہمیں درا دیا تھا کیا سوچ کے یہ کام کیا تم نے آخر اس یونانی کمانڈر پر بندوں کیوں تانی تم نے بھائی آج تم نے جوکش بھی میرے لیے کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی امی کہا ہے امی تھوڑی دیر تک آ جائیں گی انہیں تم لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے تمہارے ہم پر بہت احسان آت ہیں ہم وہ کبھی نہیں بھولیں گے امی 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 آپ ٹھیک ہے نا امی انہوں نے کچھ کہا تو نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا بالکل ٹھیک ہوں میرے لیے گلاس پانی لے کر آجاؤ تمہاری دادی کیسی ہے وہ ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں آپ اتنی اداس کیوں ہیں کیا ہوا آپ کی رہائی تو خوشی کی خبر ہے نا ہلال تم بھی یہاں آکر بیٹھو مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے خیریت ہے نا امی تمہارے بابا زندہ ہے کیا کیسے ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں تمہارے بابا زندہ ہے لیکن امی کیسے امی آپ کو کیسے پتا چلا لیکن کس نے پتایا آپ کو نہیں میں نے سنا نہیں خود دیکھا امی امی یہ ٹھوشی کی خبر ہے بابا ٹھیک ہے نا تم آکے خدا کر شکر ہے تمہیں میری دعا سن لی ہے خدا دادی ماں امی بتا رہی ہے کہ ہمارے بابا زندہ ہے ہمارے بابا مرے نہیں دادی ایسا تم لوگ مزا کر رہے ہو میرے ساں نہیں دادی امی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امی بتائیے نا ان کو امی ایسا کہ میں کیا سن رہی ہوں یہی سچ ہے امی یا تم نے خود دیکھا اسے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اللہ میہ اللہ میہ جاویت ہی تھا وہ جاویت صدہ آب آرام سے بیٹھ جائیے آئیے چندی سے پانی لی کر آمی میری خود جاویت 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 میرا بیٹا صدہ ہے کہاں ہے وہ مجھے اس کے پاس لے چلو ابھی اتنی معلومات نہیں ہیں اور کیا معلوم کرنا ہے وہ زندہ ہے یہ کافی نہیں مجھے اس کے پاس لے چلو خدا کا لاک لاک شکر ہے او میرے خدایا اب سب ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا زندہ ہے جاویت تم واپس آگے ہیں جاویت تم زندہ ہو میرا جاویت زندہ ہے آئیزا مجھے محف کر دینا تم نے اس کا انتظار کیا میں تو ہمت ہار گئی تھی میں نے تو اس کی موت کو قبول کر لیا تھا توفیق سے شادی کا بھی کہہ دیا کتنی بدبختوں میں امی یہ وقت ایسی باتوں کا بلکل نہیں ہے کہ اس کو اندازہ تھا کہ جاویت ایک دن واپس آجائے گا تم نے پورا یقین تھا اللہ مجھے معاف کر دینا تو آخر بابا ہے کہاں اب تک گھر کیوں نہیں آئے وہ لگتا ہے امی اور علی کمال کو چھپا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں ہو سکتا ہے بابا کسی بڑی مصیبت میں ہوں یا پھر انہیں فوج سے نکال دیا گیا ہو تم ہمیشہ برا ہی سوچتی ہو خدا ان کی حفاظت کرے امی آپ بتائیں نا بابا کا کیسے پتہ چلا آپ کو اب وہ کہاں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئے تمہارے بابا انہیں بتا دیجئے امی کہ اب بابا غددار ہو چکے ہیں کہ میجر جعوید اب یونانی کرنل ہے ہلال ہلال نہیں امی آپ کو ضرور کوئی غلط سہا نہیں ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا آپ بالکل نہیں ہو سکتا تمہاری دادی کو کچھ نہیں بتا اس لئے اللہ چپ رہنا ہے ٹھیک ہے نا ایسے اسے کیا فرق پکتا ہے بابا ہم سے ملے کب آئیں گے امی میرے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتا کبھی نہیں کہہ دیجئے کہ یہ سب غلط ہے میرے بابا وطن کی خاتر اپنی جان دے سکتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے اتنا محبول وطن انسان مرد ہو سکتا ہے لیکن غدداری ہرکس نہیں کر سکتا آپ وہ غلط فہمی ہوئی ہے تمہاری دادی سو رہی ہے تمہنے جگانا چاہتی ہو تمہارے بابا یونانی فوج کی وردی میں ملبوس تھے انہی فوجیوں کے ساتھی بن کر لوٹے ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھل لیا نہیں حلال باس کرو کیا بابا کے زندہ ہونا کافی نہیں لگا تمہیں ہم کتنے ساتھ ان کے گم میں روتی رہی ہیں اب ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ دو سکیں گی ہم پھر سے ساتھ رہیں گے ہمارے بابا ہمارے ساتھ ہوں گے باپ کا ہونا بہت بڑی نعمت ہوتا ہے مقا کرو تکی کیا دیوزی دارا بابا دیوانا محظ میں بہت 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 محظ میں آہ موسیقی 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 یہ سب کیا ہے بیٹا تم یہ کیا ہے کس نے پہنائی یہ تمہیں انہوں نے تمہیں یرغمال بنا لیا کیا بتاؤ چاوید بیٹا تم تم اسے اتارو عباس کے بیٹے ہو تم اتارو اسے امی امی یہ برکتی میں نے خود پہنی ہے کسی اور نے نہیں پہنائی مجھے تمہارے باپ کی رو تڑپ رہی ہوگی اپنے باپ کی قربانی ہرائی کا جانے دھوگی تم اپنے باپ کی شہادت کا مزاں کو آ رہے ہو امی امی اپ خود کو سبھالیے امی اتارو اسے چاوید اتارو اتارو اسے نہیں امی اتارو اسے امی امی اپنے بار میری بات تو سملیجے امی میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں آپ سانس تو لیجئے امی امی آپ ٹھیک ہے بابا ستارا اتنی بڑی ہو گئی ہو تم آپ تو زرہ بھی نہیں بدلے پر تم کتنی بدل گئی انہوں نے بڑا خیال رکھا آپ کا سودہ جو اچھا کیا تھا علی کامال حلال نظر نہیں آ رہی گھر پہ نہیں ہے وہ حلال بھی بڑی ہو گئی دیکھو شاید یہ تصویر دیکھ کرے تمہیں کچھ یاد آجائے یہ ایک آمک تھا خود پر یقین تھا اسے غلط چیزوں پر یقین تھا کیونکہ اس نے اپنی جان خاندان سب کچھ بینہ مقصد قربان کیا تمہارا خاندان تمہارے سامنے اور تم بھی زندہ ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں اگر میں پہلے جیسا ہوتا تو ہم دونوں مر چکے ہوتے خیر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری ماں تمہارے بچے تمہاری بیوی تمہیں اندازہ بھی ہے اتنے سال تمہارے بغیر کیسے گزرے ہم نہیں پتا تو میں بتاتیوں تمہیں ہوا تھا اور تمہاری ساری اولاد تمہارے بغیر باپ کے بغیر جوان ہوئی میں میں نے ہر لمحہ رو کر گزارا تمہارے لیے سات سال سات سال گزر چکے ہیں جاوید اور تمہارے پاس مجھ سے کہنے کے لیے یہ کچھ ہے وقت کی وہی ضرورت تھی ایسا جاؤ یہاں سے چلیں جاؤ چاوید آج کے بعد یہاں پر مت آنا جیسے تم کہا ہوں نہیں جاہزا تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہو یہ دیکھو میں چھو بھی سکتیوں تمہیں نہیں تم مجھ سے نظریں نہیں چھرا سکتے ہو تم اندے ہو جاؤ کے میری طرف دیکھو مجھے دیکھو میں آئیزہ ہوں تمہاری آئیزہ کہو کہ میں تمہاری آئیزہ ہوں نام پوکارو میرا کہو کہ میں تمہاری آئیزہ ہوں ایک بار میرا نام دو نام جاوید 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 ایسا بات کرو جاوید جاوید کب سے کب مجھ سے تو سچ پوزو کہ دو کہ یہ سم جھوٹ ہے جاوید تم جیسے انسانگندھار کے ایسے ہو سکتا ہے سات سال میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گئی ہوں خدا کے لیے کچھ تو گو کچھ تو بھولو جاوید چھوید شکریہ میں دوبار ہوں گا امی بابا تھوڑا وقت دیجئے بابا امی اور دادی آپ کو سمجھ جائیں گے کیا تم سورتحال سمجھتی ہو میں آپ کی بیٹی ہوں حقیقت کو سمجھتی ہوں میں اپنی امی کا خیال رکھنا انہیں تمہاری ضرورت پڑے گی جی ٹھیک ہے بابا امی آپ ٹھیک ہے نا ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا کیا کہا انہوں نے بتائیے نا مجھے کوئی تو وجہ ہوگی سب کی کتنے سوال پوچھنا ہے تمہیں وہ پورے سات سال قائب رہے اس کا جواب تو دینا ہوگا انہیں یہ گھر اونی کا ہے اور وہ ہمارے بابا ہے تمہیں اسے کیا کیا مطلب ہے تمہارا کچھ مطلب نہیں ہے میرا ٹھیک ہے اب بس کر دو دادی کا ہے تمہاری باہر بیٹھی ہے امی کہاں ہے ابھی یہی بیٹھی تھی ستارا کچھ پتہ چلا دادی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا باگ میں بھی نہیں ہے وہ میرے خدا وہ کہاں چلے گی ان سے تو چلو بھی نہیں چاہتا ہوں اسپتال میں آپ کی ایشت ضرورت ہے آئیزا بہت مریض ہیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فوراں بولایا ہے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں تم سلو جب تک تمہاری دادی نا جہیں گھر سے مت نکل میرے لیے مسائل مت کھڑے کرو میں تو بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں تم نے امی کی بات نہیں سنی کہیں نہیں جانا تم دادی کا انتظار کرو لیکن میں جا رہی ہوں تم ان کے پاس کیا لینے جا رہی ہو یونانیوں کے پاس جانا ہے یا اس لڑکے کے پاس جانا چاہ رہی ہو تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں اس سے کیا ہٹ راستے سے چلو چھوڑو مجھے چھوڑو چھوڑو علیکمان چلو اندر دروازہ کھولو علیکمان اب دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہو باہر علیکمان علیکمان اب دروازہ کھول بھی دو میں سے میں چھوڑوں گی نہیں علیکمان یہ کمرے میں کیوں بند ہے کھولو دروازہ جاؤ جا کر دروازہ کھولو جلتی کرو نکالو مجھے باہر آج کے باہد اس گھر میں کوئی بھی اس شکس کا نام نہیں لے گا سن لیا سب نے تم لوگوں کا باپ مر چکا ہے آپ کا بابا سے جھکڑا ہوئے امی ابھی امی نے جو کہا تم نے سنا نہیں ہمارے بابا مر چکے ہیں وہ شخص ہمارا باپ نہیں ہے فضول باتیں مت کرو مرے ان کے دشمن آپ لوگوں کا جو دل چاہے کریں لیکن وہ میرے بابا ہے اور میں ان کا ساتھ بھی دوں گی آپ کو جو کرنا ہے کریں تو یہ بات ہے یا تو اپنی ماں کو چنو یا پھر باپ کو ایک کو چننا ہوگا سن لیا تم سب لگوں نے کون ہیں لوگ یہ زاخم کھائے ہوئے دل کی میت کو سر پہ اٹھائے ہوئے آج روئے کہاں بیچ کر آئے ہیں آج آئے ہیں پوچھو یہ کیا لائے ہیں ایک محبت سے یہ نہ سنبھالے گئے ایک محبت نہ ان سے سنبھالی گئے میں یہ نہیں مان سکتے ہوئے اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پر اس پہ یقین نہیں مجھے رو تھا وہ میری میری زندگی میری محبت تھا لیکن امی آپ کا بیٹا آپ گتار بن چکا ہے دشمن ہے وہ ہمارا بریٹ ختم ہو گئی ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں کیا کہنے اس طرح ڈاں بھرکے میں دیکھیں ہمارے چھوٹے لوگ کے بچھے ہیں پشتہ رہے ہم کریں یہ تو وہی ہے نا غدار کی بیوی ہاں وہی غدار کی بیوی ہاں وہی غدار کی بیوی ایسا کیا ہوا بیٹی کچھ بھی نہیں ہوا امی کچھ نہیں کوئی بری خبر ہے اخبار میں نہیں امی کچھ نہیں جبا رہی آج کل کوئی اچھی خبر ملتی تو نہیں ویسے سالان آپ نے بنایا ہے بودین آپی ڈالا ہے بہت اچھا خوشبو آ رہی ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہے اوف میرے ہاتھ تھک گئے ہیں ناشکری خدا کا شکر کرو پانی مل تو گیا پتہ نہیں کل کو یہ بھی ملے یا نہ جی ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے چلو سکول سے دیر ہو رہی ہے کون سا سکول میں نے گھا تھا نہ پکڑے جائیں کہ سکول آج بند ہے ہاں ایسا ہے کیا ہاں ایسا ہی ہے دھونے والے کافی کپڑے جمع ہو گئے جا کر دھو بابا کی خبر آئی ہے کیا لکھا ہے مجھے بھی تو کوئی پاڑ کر سنائے کیا لکھنا ہے سب لوگ چلتے ہیں ان سے پیسے کی خاطر ایسا کچھ لکھتے ہیں کیا غلط لکھا ہے اس میں مجھے پاڑ کر کیوں نہیں سناتے ہو ہے بس آج کے لیے بہت باتیں کر لی تم نے چلو چاو اب دھونو اپنا کام کرو اخبار سے لانے سے کیا ہو جائے گا امی پورا شہر اس بارے میں بات کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے پورا شہر تم لوگ آخر مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو کچھ نہیں دادی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں کو تو بلا وجہ باتیں کرنے کا بہانہ جائیے وجہ ہے اس کی کیونکہ یہ سچ ہے اور اخبار میں بھی بلکل سچ لکھا ہے جس نے لکھا ہے وہ سلامت رہے حلال اب ہوش میں آجو یہ ملکب یونان کا حصہ ہے بجائے یہ بات قبول کرنے کے لوگ بابا کے خلاف ہو رہے ہیں یہاں میں تم سے کتنی بار کہوں کہ اس گھر میں اپنے باپ کا نام مت لینا ہاں آپ کے کہنے سے کیا ہوگا بابا ہے وہ میرے اپنے کمرے میں جاؤ جب تک میری بات سمجھ نہیں آتی باہر مت آنا کمرے سے جی سمجھ گئی میں بے وکوف نہیں آپ سب لوگ اندے ہو گئے ہیں حقیقت سے نظریں چورا رہے ہیں احمق حلال تم چپ رہو چپ میں نے کیا کیا ہے امی میں تو آپ کا ساتھ دے رہی تھی تم ساتھ نہ ہی دیا کرو خاموش رہو چپ کرو میری بچی یہ وقت دشمن بنانے کا نہیں ہے بیٹی اگر تم دونوں بھی مخالف ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا میں اسپطال جا رہی ہوں بھائی کا ہے تمہارا وہ جناب صبح سے ہی غائب ہے کرنل جاوید کیا ہے یہ انگوٹی دیکھ رہا ہے تم ہاں دیکھ رہا ہوں بتاو کیا ہے اس انگوٹی میں یہ اس سپاہی کی منگے ترکی ہے اسے واپس کرنے کا کا ہے اس نے جلدی کہو جو کہنا ہے ہم نے بھی ایک ایسی انگوٹی پہنی تھی یاد دینا تمہیں لیکن جب تم چلے گئے تو ہمیں بیچنا پڑی اس لئے اب وہ میں تمہیں واپس نہیں کر سکتی لیکن تم سمجھ لو کہ میں نے کر دی ہے آج کے بعد تم میری جاوید نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہاری بیوی اس کا کیا مسئلہ ہو سن لیا تم نے جبکہ تم میرے جاوید نہیں رہے تو میں بھی وہ آئیزہ نہیں ہوں مجھے تلاک چاہیے تم سے چلو جلدی سنرانے تم نے مجھے تلاک چاہیے بگھی چلاؤ تم سے کچھ کہہ رہی ہوں میں جب میرا دل چاہے گا آئیزہ تو میں تمہیں تلاک دوں گا ابھی چلو چلو نفرت ہے مجھے ہاتھ سن ہو گئے ساری مصیبتیں ہماری لیے ہی ہے مگر مجھے پتہ ہے میرے نام کی طرح نسیبی بلاند ہے میرا بہت جلد میری زندگی بھی آرام دے ہوگی اور یہ سب کیسے ہوگا ستارا ساہیبا اچھی جگہ شادی کر کے بے وکوف کیس سے شادی کرو گی تو اس میر کے سب سے امیر ترین انسان سے تم فاغل ہو گئی اسے کپتان کی بات کر رہی ہو نا تم تو کیا نہیں ہو سکتی کیا ارے تم تو اس سے مل بھی نہیں سکتی ہو سنا ہے محل میں رہتا ہے وہ کیسے پہنچ ہوگی وہاں میرے بابا یونانی فوج کے کرنر ہے ہم یہ بات مت بھولو مان لیا کہ تم اسے ملتی ہو تم اسے پسند آ جاتی ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہے یہ شادی کیسے ہوگی یہ سب وقت آنے پہ دیکھیں گے ہاں تو علیکمال کیا کر رہا تم آج کل کوئی کام آگا رہا ڈھونڈا ڈھونڈ رہا ہوں میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو اگر تم کہو تو بات کروں شکریہ ضرورت پڑی تو بتا دوں گا میں علیکمال اس طرح تمہیں آوارہ گردی سے کیا ملے گا اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی کام آج ڈھونڈو اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹھاؤ چلو لڑکیوں تم دونوں جاؤں میں چائے بناتی ہوں میں بناتی ہوں امی نہیں میں بنا لوں گی تم جاؤ خوش کر رہی ہے آپ کو اندر جاؤ ستارہ میں اپنی بات کر رہی تھی تمہاری نہیں میں جھوڑ نہیں بلوں گا ایزا لیکن تمہارے جیسی چائے دنیا میں کوئی بھی نہیں بناتا بہت شکریہ توفیق میں کل کے پارے میں سوچ رہا تھا جعوید کے نئے روپے یقین نہیں آرہا مجھے دیکھو بات صرف اس وردی کی یہ نہیں ہے مگر وہ پوری طرح سے بدل چکا ہے ہر چیز بدل چکی ہے تم اچھی طرح جانتی ہو جعوید میرے بچپن کا دوست ہے میں اس کے لئے پلک چھپکنے سے پہلے اپنی جان دے دوں مگر جعوید اب پہلے والا جعوید نہیں رہا مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے اگر ہماری شادی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے تو میں اس میں ذرا بھی دیئر نہیں کرنا چاہوں گا ویسے بھی ہمارا نکاح تقریباً ہو چکا تھا اگر تم ابھی اجازت دو چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے توفیق میں دیکھتیوں خوش آم دیت بابا جعوید بیٹھ جاؤ توفیق تم اپنی چائے پیو اپنے خاندان سے مجھے کچھ بات کرنی ہے توفیق ٹھیک ہے تو پھر میں بھی چلتا ہوں آپ اپنے خاندان سے بات کیجئے تم بیٹھ جاؤ لی کا مات آپ مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہیں میں باپ ہوتا ہوں تمہارا میرے بابا نہیں ہے آپ میرے بابا بھی نہیں ہے کیا بکواس کر رہی ہو تم لوگ چاہے اس بات کو مانو یا نہ مانو میں اس کا اور تمہارا بھی اور تمہارا بھی باپ ہوں اس بات کو جتنی جلدی سمجھ جاؤت نہیں اچھا ہے چلو بیٹھ جاؤ میں اب چلتا ہوں اسی بخالہ ہوں کیا ہو رہا ہے کیا یہ بردی یاد آ رہی ہے یاد تو آئے گی ظاہر ہے ایک ایسی فوج جس کے فوجی کو ہر محاص پر شکست ہوئی اور اسے بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہو اس کی بھی کبھی کبھار یاد آنی چاہیے تو ہاں یاد آتی ہے مجھے بھی یہ بردی کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے تمہارے ساتھ لڑنے والے سب شہید ہو گئے سب نے جان قربان کر دی خاندان کی طرح ان کی یادی آتی ہوگی کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ بات صرف خدا ہی جانتا ہے آئیزہ جو بات میں نے تم سے کی اس پہ سوچنا ضرور کرنل صاحب خدا حافظ آز آپ کو کون سا مقصد یہاں کھینچ لائے ہے کمانڈر کل ایک بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ بھی وہاں چلو بلکل نہیں یہ ناممکن ہے آئیزہ میرے ساتھ چلو میں نے تم سے بات کرنی ہے جاو سنو کیا کہنے آیا ہے یہ کمبخت ویسے کہنے کو بچا ہی کیا ہے یا اللہ کتنے امتحان لینے ہیں ہم سے میں تمہارے ان یونانیوں کی پارٹی میں کبھی نہیں ہوں گی دیکھو وہ کوئی پارٹی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو میں ہرگز نہیں ہوں گی اگر تم اس دعوت پر آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا کیا تم سچ کہہ رہے ہیں اگر تم میری مدد کرو گی تو میں تمہاری کروں گا نہیں مجھے نہیں جانا وہاں تو تمہیں مجھ سے طلاق نہیں چاہیے چاہیے کیوں نہیں چاہیے دیکھا جائے تو ہماری طلاق تو کب کی ہو چکی ہے لیکن یہ دنیاوی رسومات ہیں تو کیا تمہاری محبت رنگ و نسل کی محتاج تھی میں نے صرف تمہاری راہ دیکھی تھی جاوید اس جاوید کی جو ایماندار تھا بہادر اور قابلے بروزہ تھا ساری عمر تمہارا اعتبار کیا لیکن کیا تم وہی جاوید ہو کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا ہے وقت ملے تو خدا سے معافی مانگنا اور سوچنا ہوا کیا ہے مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا فیصلہ تمہارا ہے بابا تو چلے گے امی ابھی گلی میں باہر ہی کھڑی ہے ادا کرے امی مانی نہ ہو امی کبھی نہیں مان سکتی نہ وہ وہاں جائیں گے اور نہ ہی بابا کو قبول کریں گی آخر کار مان ہی جائیں گی محبت غرور سے طاقتور ہوتی ہے لیکن تم کہاں سمجھو گی آج ہمیں آئیں آئیسا کیا ہوا کیا کہنے آیا تھا وہ چاوید مجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہے یہی بتانے کے لیے آیا تھا وہ کون ہیں لوگ یہ زاخم کھائے ہوئے دل کی مئیت کو سر پہ مٹھائے ہوئے عبیدہ کمید کی یہ کرن باہر تھی لیکن وہ بھی میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے مجھے لگا میرا پیار شاید اسے بدل دیکھا لیکن ایسا کچھ نہیں وہ ہمیں پوری طرح بھلا چکا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کہوں میں یہ جانتی ہوں چاوید اپنے خاندان کو کبھی نہیں جون سکتا ہاں مگر لوگ سچ کہتے ہیں انسان بدل جاتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا ہمت مت ہارو فلحال نعبت تلاک تک مت جانے دو مجھے یقین ہے کہ تم کوئی حل نکالو کی جاوید پہلے جیسا ہو جائے گا ہم نہیں اب کوئی حل نہیں اب کوئی حل نہیں اب تک تو میں اس کی یادوں کے سہارے جیتی تھی مگر اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا چپ کرو کچھ نہیں رہا چپ کرو میرے بچی سم ٹھیک ہو جائے گا آپ یہیں رکیے نہیں نہیں تم یہاں رکو کمانڈر امی آپ یہاں امی کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تم اب بھی مجھے امی کہتے ہو لیکن میں تمہیں بیٹا نہیں مانتی ہوں اب یہ خط جب تم محاسبے تھے تم نے بھیجا تھا اب اسے پڑھو اور دیکھو کہ تم کون ہو تمہارا باپ کون تھا کس کے شوہر ہو تم اور کس مٹی کے سباہی ہو تم تو میں پڑھ کر سناتی ہوں پیاری امی چان سب سے پہلے سلام اور دعاوں کا طلبگار سلامت رہیں آپ آج دوسرا ہفتہ ہے اگلے مورچوں پہ لڑتے ہوئے خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں مجھ میں ابھی بھی لڑنے کی سکت باقی ہے کافی ہے امی لیکن ایک پریشانی ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑایا ہوں آپ ایک کام کیجھے گا ڈاکٹر احمد کی بیٹی نرس آئیسہ مجھے بہت پسند ہے اس کا رشتہ دیکھ لے آپ جس دن سے میں نے اسے دیکھا ہے مجھے دن میں بھی اسی کے ہی خواب آ رہے ہیں امی بس کیجی امی تم نے ہمیشہ مجھ سے ایک خوش شکل اور خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ڈھوننے کا کہا کیونکہ تمہارے نسدیک مرد کی کامیابی صرف وہ نہیں جو وہ میدان جنگ میں سمیٹے بلکہ ایک کامیاب گھر سے ہوتی ہے تمہارے خواہش دی کہ ایک خوشحال کرانا ہو تم چاہتے تھے کہ باغیچے میں بچے کھیلتے ہوں تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں مل گیا دیکھو میری طرف دیکھو اپنے آپ کو پہچانا کون ہو تم ایسا مت کرو ایسا کو طلاق مت دو ایسا کو طلاق مت دو موسیقی 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 ایسا موسیقی یہ نقشہ ہمارے اس وطن کو بچا سکتا ہے اگر یہ ایک جال ہوا تو موت حقیقت سے بھی زیادہ قریب ہوگی اس لیے احتیاط سے کام لینا ہوگا میری بات سنو جاوید یہ اتنا مشکل نہیں ہے ہمیں صرف ایک ہی جہاز جوننا ہوگا افتالیا ہاں تم شروع سے ہی غلط چیز کا پیچھا کر رہے تھے افتالیا کسی عورت کا نام نہیں تھا جاوید ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے تمہارے بغیر اور بہت خوش ہم واپس جا رہے ہیں جاوید تم کہیں بھی نہیں جا سکتی تم کیسے بھول سکتی ہو کہ تمہارا گھر جلا ہوا ہے مرنے والی تھی تم ان پر یقین کر رہی ہو تم ہاں توفیق پہ توفیق تم سے زیادہ ہمارے ساتھ رہا ہے تم سے کہیں زیادہ اس نے بچوں کا خیال رکھا ہے اس لیے آئندہ اس کے بارے میں کچھ مت کہنا کیا ہے کمانڈر صاحب جو معلومات آپ نے مجھے کٹھا کرنے کے لئے کہے تھی وہ میں سب لے آیا ہوں ٹھیک ہے آپ تم جاؤ جی کمانڈر آئیزہ محترمہ یہ بزرگ آتمی آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک کاغس ہے جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے جی میں ہوں آئیزہ بتائیے کیا کام ہے آئیزہ میری مدد کرو افتالیا کہاں ہے وہ آپ جلدی جائے پانی لے کر آئیے افتالیا یہ سب کس نے کیا افتالیا تمہارے بابا بھی بہت ڈرے ہوئے بتاؤ اس سب کی وجہ کیا ہے یہ سب کس نے کیا ہے بولو ڈروں مت بتاؤ بات سنیے مجھے واپس جانا ہے آپ کی بیٹی کا بخار اتر چکا ہے کہاں چلے گیا آپ دیکھئے کافی دیر ہو چکی ہے مجھے واپس جانا ہے اس کا بخار کافی کم ہو چکا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی موسیقی 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 یہاں پہنچی کیسے تمہیں؟ کس نے بیجا تمہیں؟ کس نے بتا تمہیں یہاں گا؟ دیکھو مجھے کسی نے نہیں بتایا میں ایک مریض کیلئے آئی تھی توفیق یہ کیا کر رہے ہو تمہیں؟ میں نے دیکھا یہاں پر اتنی زیادہ بندوقیں کیا کر رہی ہیں توفیق توفیق باہر آؤ جو بھی ہے توفیق جلدی سے باہر آؤ برنا مار ڈالوں گو میں اسے کہاں ہے وہ؟ یہ ساتھ کوئی نہیں ہے باہر ہے وہ کیا؟ جاوید باہر ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے یہاں کہاں ہے وہ؟ بتاؤ توف ہمیں یہ دن پر قبضہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ترک اس پر حملہ کریں نئے سال سے پہلے ہم اس پر قبضہ کریں گے کرنل جاوید سفر لمبا ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے کمانڈر اتنی زیادہ ٹوپیں ایسے گنجان آباد شہر ملانا ٹھیک نہیں ہوگا پتا ہوتا اب تو میں ان کی حفاظت کا انتظام کر لیتا کیونکہ وہ غیر محفوظ ہیں یہاں انہیں بھلا کون چورانے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ علاقہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے؟ بتاؤ آپ، آپ ترکوں کو جانتے نہیں کمانڈر آپ جانتے ہیں کہ دس ہزار بدوں کے لاپت آئے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کے پاس ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ کام لیفنینٹ لیون کو دے دیتے ہیں یہ انہیں سنبھالیں گے جیسا آپ کا حکم کارنر اب میرے سبر کا پیمانہ لبریس ہوتا جا رہا ہے کمانڈر جاوید ہمیں اپنا کام اتنا تیز کرنا ہوگا کہ ہمارے سب دشمن پریشان ہو جائیں اور بہت جلد ہم دنیا بتا کر لیں گے صحیح کا آپ نے کمانڈر ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا ہے مزید نہیں کرنا چاہیے مجھے اجازت دیجئے اب مزید نہیں کرنا چاہیے 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 الیکسی جی کمانڈر کیا حکم ہے میرے جوتے ساف کروانے لے جاؤ اسے تاقید کرنا کی اچھے سے ساف کرے انہیں جو حکم کمانڈر بتائے باغیر کدھر چلی جاتی ہو تم حلال کیوں صرف تم ہی بھی نہ بتائے کہیں جا سکتی ہو ستارہ میں دستاویز شرہ رہنے نہیں بلکہ نیکی کے کام سے گئی تھی نیکی کے کام سے گئی تھی تم مسیبت میں پھنچ جاتی اگر میں نہ ہوتی دعائیں دو مجھے تم کہنا کیا چاہتی ہو تمہارے اسے کوئی مطلب نہیں ادھر دیکھو جو کام تم کرتی ہو وہ نہ کرو اسی میں تمہاری بلائی ہے حلال سمجھیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دستاویز لے ان کو کیوں دیئے ستارہ کیوں دیئے میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اگر کسی کو پتا چلتا کہ تم یونانی سپاہی کو نکلی کاغزار کے لیے جب پھوچاو امی کو پتا چل جاتا یا بابا کو ہاں پھر تمہیں ان سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا آئندہ تمہیں میرے معاملات میں دخل دیا نا اچھا جی تو تم کیا کر لوگی ہاں آئیزہ مہترمہ کہا ہے امی یا نہیں ہے بتاؤ کیا ہوا ہے کمانڈر جاویر کا حکم ہے کہ میں آپ کو لے چلوں ہم یہاں کام کر رہے ہیں آپ کو نصر نہیں آرہا دیکھیں ہمیں جانا ہوگا ٹھیک ہے میں بہار انتظار کر رہی ہوں چلا ہٹو اب چلیے جلدی آئیزہ مہترمہ کو ڈونڈو پاشا جاویر کیا تمہیں پورا یقین ہے جی بالکل پاشا آج ہی فرانس سے چالیس توپیں آئی ہیں اور کل وہ سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے وہ توپ خانے میں موجود ہیں اور ایسے میں ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو جاویر اگر ایسا ہوا تو بہت تباہی ہوگی جاویر جانتے ہو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو ہر طرف خون کی ندیاں بہ جائیں گی جی میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمیں وہ توپیں جلدی تباہ کرنی ہوں گی پاشا ہمیں وہ توپیں تباہ کرنی ہوں گی اور اللہ اس میں ضرور ہماری مدد فرمائے گا ایسا محترمہ ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے تھے کیوں ڈاکٹر یونانی سپاہی آئے تھے اور دونوں لڑکیوں کو گھر لے گئے ہیں اور آپ کا بھی بوچھا مگر کیوں کمانڈر جاوید کے کہنے پر اچھا ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں ڈاکٹر ایسا محترمہ میں ستارہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی احتراز نہ ہو تو دراصل میں یہ سوچ رہا تھا ہمارا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا بہتر ہے ویسے بھی زمانہ بدل چکا ہے بلکل بلکل آپ کی مگنی ہو چکی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں پھر اب چلتی ہوں ڈاکٹر جی ٹھیک ہے اسے دیکھو یہ باروت سے بھرا ہوا ہے اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور اس کے استعمال سے تمہارا وقت بھی بچے گا یہ بہت بڑا دھماکہ کرے گا اور بہت سے یونانی سپاہی مریں گے اس سے اور ہمارا کام آر آسان ہو جائے گا اور یاد رہے یہ کام آج رات ہی ہو جانا چاہیے اگر کوئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو تم با خوبی واقف ہو کے پکڑے جانے کی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے جاوید دیکھو جاوید یہ کام آج رات کو ہی بڑے عوشیاری سے ہو جانا چاہیے ہماری چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے سمجھ رہے ہو نا جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں پاشا کیا تمہیں حسن کے بارے میں کوئی خبر ملی شہر میں ہی ہے وہ اب تک وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا لیکن میں اسے پکڑ نہیں سکا وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیوں اس طرح کھلے آم پھر رہا ہے اگر اس نے اپنے مقصد کے بارے میں بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکا ہوتا مجھے اپنے خاندان کی فکر ہو رہی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو جاوید تمہیں اپنے خاندان کا خیال رکھنا چاہیے فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے ٹھیک ہوگا باشا اگر تم نے وہ بندوقیں ڈھونڈ لی تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا جاوید کیا مطلب ہے آپ کا وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں ہم اس طرح چپ تو نہیں بیٹھ سکتے نا تمہیں بس یہ کرنا ہے جاوید کہ ان بندوقوں کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہم اپنی فوج ہر جگہ کھڑی کر سکیں اگر ہم کامیاب ہوگے تو وہ لوگ کبھی باورڈر پار کر کے نہیں جا پائیں گے اور ہم انہیں وہیں روک کر انہیں آسانی سے مار ڈالیں گے اور جب وہ بندوقیں تمہیں مل جائیں گی جاوید تو تم ان کے لیٹر بن جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں یونانی وردی پہننے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور پھر تمہیں اپنے خاندان والوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا جاوید خاندان تو کیا کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور سب سے بڑھ کر کے اس کے بعد تمہیں یونانی بن کر اپنی زندگی نہیں گزاروگے یہی تو میں چاہتا ہوں باچہ خدا تمہاری مدد کرے اگر جاوید بھی یہی بندوقیں ڈھونڈ رہا ہے تو شاید وہ اسی لیے اس کے پاس آتا ہوگا کہ افتالیہ کو اسلحے کی معلومات ہے افتالیہ کو اسلحے کا نہیں بتائیسا لیکن اگر اس نے اپنے باپ کے بارے میں جاوید سے کچھ کہا تو وہ ان تک پہنچ جائے گا یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا جاوید کے اور افتالیہ کے مابین ناجیز تعلقات ہیں اور میں جاوید سے بچنے کے لیے اس عورت کو استعمال کر رہا ہوں ایک منٹ مجھے بتاؤ جاوید پر حملہ تم نے کروایا تھا بتاؤ توفیق توفیق جاوید کو ہر حال میں اس اسلحے سے دور رکھنا تھا مجھے یعنی تم سب جانتے تھے کہ جاوید کی جان کو خطرہ ہے اس پر حملہ ہونے والا ہے مجھے ایسا کرنا ہوں پڑا آئیزہ افتالیہ کے گھر وہ نقشہ رکھوایا میں نے جاوید اسی نقشہ پر پہنچ گیا بدقسمتی سے مجھے وطن اور دوست میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور وطن کو چن لیا میں نے آئیزہ دروازہ کھلو جلدی آئیزہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوں گا اس بارے میں کہ تم کس کی طرف ہو وطن کی طرف یا وطن کے غددار شہور کی طرف اپنے بچوں کے سر کی قسم کھاتی ہوں آئیزہ کھولو دروازہ یہ راس کبر تک میرے ساتھ چاہے گا ٹھیک ہے میں بروسہ کرتا ہوں جلدی کھولو اس دروازے کو بروسہ کرتا ہوں کہ تمہیں حیث میں قائم رہو آئیزہ کھولو اس دروازے کو میں نے کہا خیالات ہوں۔ خیالات ہوں.. خیالات ہوں، خیالات ہوں ہائیزہ، جلدی کھولو اسے کیا باتیں چیزیں اتنا شور کیوں؟ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ کچھ ضروری چیزیں لینے کیلئے آئے تھی میں یہاں ٹھیک ہے میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں تم کیوں آئے ہو یہاں کیونکہ تم مجھے بتائے بغیر یہاں پر چلی آئی میں اپنے گھر آئی ہوں جاویت جس گھر کو تمہاری وجہ سے آگ لگ گئی تم یہاں پر کسی صورت واپس نہیں آ سکتی یاد رکھنا تم زبردستی نہیں کر سکتی میرے صبر کا امتحان مت لو اب میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی اور اگر کہیں جانا ہوگا تو میرے محافظوں کے ساتھ جاؤ گی سمجھ آئی تمہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے اگر تمہاری بات ختم ہوگی تو اب گھر چلے خامش رہو کیا کوئی اور بھی ہے یہاں چپ کر رہا خامش چپ رہا جاوید ہاں جاوید شبہ خیر بھائی تم میں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو جائزہ لے نے آیا تھا کہ گھر کی مرمت کہاں تک پہنچی ہے ہاں آئیزہ وہ کھڑ کی مرمت ہو چکی ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تفیق مجھے ہے اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے تو کچھ نہیں چاہیے تفیق جاوید چلو امی گھر پر انتظار کر رہی ہے جاوید کس حالت میں تھے کیا تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو میں بتا دا ہوں دسلانے کی میں یہ لوگ مارے جانے والے تھے اور میں نے انہیں ٹرین تک پہنچایا برا کیا نا میں نے اس میر پہنچے یہ لوگ تین بچے ایک بڑھی عورت بیمار عورت تھی وہ اور ایک ہاری ہوئی بیوی کچھ نہیں تھا ان کے پاس نہ کوئی گھر نہ کوئی پہچان اور جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا ان کے پاس یہاں پہ تمہیں مجھ پہ اس بات کا غصہ ہے نا کیا اس کے لئے میں تمہیں میڈل دوں کرنل جب تم اس یونانی جھنڈے کو چوم رہے تھے نا تب یہ عورت اپنے بچوں کو پالنے کے لئے محنت مزدوری کر رہی تھی جب تم وطن سے غداری کر رہے تھے یہ آئیسا سیرہ ہی تھی سخم ہمارے سپاہیوں کے اب آپ مجھے بتائیے جاوید صاحب اس کے لئے تمہیں مجھ پہ غصہ ہونا ہے یا اپنے آپ کو گوزنا ہے سوچ لو اگر یہ اس سے بھی برے حال میں ہوتے تو تمہیں بطور میرے دوست اور بھائی ہونے کے میری بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا توفق میں چاہے مر بھی جاؤں یا زمین میں زندہ گار دیا جاؤں تم آئیزہ کے قریب بھی نہیں بھٹکو گے سمجھ آئی تمہیں سنا کبھی نہیں میرے بھائی میرے بھائی آئیزہ کیا تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے نہیں آخری بار پوچھ رہا ہوں میں کہیں تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ہو نہیں تو پھر تم نے بتایا کیوں نہیں توفق وہاں موجود ہے اس کی بات مت کرو تو اس کی بات نہ کرو میرے دشمن دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں آئیزہ مجھے ڈر ہے وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے تو میں اسی لیے اس گھر سے نہیں جانے دوں گا میں جانا تو پڑے گا مجھے مریضوں کو دیکھنا ہے اور پھر علی کمال وہ پاگلوں جیسے حرکتیں کر رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ کچھ غلطی نہ کر بیٹھے ستارہ کی شادی بھی کرنی ہے کرنل جاوید ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے کچھ فرائض ہیں ہمارے ہم لوگ یہاں تمہارے غلام نہیں تو پھر تم جہاں بھی جاؤگی محافظ تمہارے ساتھ ہوں گے میری اجازت کے بغیر تم کہیں ادھر ادھر نہیں جاؤگی اور اس گھر میں واپس جانے کا مت سوچو تم میری بیوی اور تمہیں رہنا بھی میرے ساتھ ہی پڑے گا تو میں تمہاری بیوی ہوں ہاں تو نہیں ہو کیا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا سمجھ گے میں اب اور کھٹ کر نہیں جیسے اس لیے ہمیں جانے دو میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں تھک چکی ہوں الٹجا کرتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے جانے دو کیا تم چاہتے ہو میں اسی طرح مر جاؤں یہاں تمہیں یہ برداشت کرنا ہی ہوگا لیکن کیوں تم نے ہمیں پہلے بھی تو بھی سہارا چھوڑا تھا نا اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ وطن کو بھی چھوڑ دیا تم نے ہم اگر تمہاری وجہ سے خطرے میں ہیں تو تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو جاوید نہیں چھوڑوں گا لیکن کس لیے میں نے کہا نا لیکن کیوں وقت آنے پہ بتاؤں گا جاوید وہ وقت آ کر کب آئے گا جاوید جب تمہیں بندوقیں مل جائیں گی تو تم ان سپاہیوں کے لیڈر بن جاؤ گے اس کے بعد تمہیں یونانیوں کی وردی پہننے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے چھوٹ بولنے کی ضرورت رہے گی تمہیں ان کو اچھی طرح صاف کرو یہ ہاتھ جائیں گے آئیے کرنے گا میں ساری رات انتظار کرتا رہا لیکن آبائی نہیں یہ رکھو میرے با زیادہ وقت نہیں ہے میری بات سو تمہیں وہ کشتی چیوز کے جزیرے پہ ملے گی اس کشتی کی پہچان یہ ہے کہ افتالیہ نام ہے اس کا تو جیسے ہی تمہیں افتالیہ مل جائے اس کے کپتان کو یہ دینا وہ سمجھ جائے گا تم سمجھ گئے جی سمجھ گیا نکلو گے کب یہاں سے میں یہاں کے سب سے تیز جہاز پہ جاؤں گا تو وقت نہیں لگے گا تم قابل بھروسہ ہو امید ہے کہ تم اس بھروسے کو کبھی نہیں توڑو گے جی بلکل جہاز مل گیا ہے بہت خوب تیار ہو جاؤ اسلحہ اسی میں ہے تو فیکہ کیا ہوگا جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا ہم نہیں جائیں گے اسے بلکل شک نہیں ہونا چاہیے اس کا تیار کو چھوڑو تم لوگ صرف اسلحے کی فکر کرو پاشا کی کشتی اس پلی بندرگاہ پر سورج نکلنے سے پہلے ہی پہنچ جائے گی وہاں یونانی فوج کے پہنچنے سے پہلے اسلحہ محفوظ کرنا ہوگا پاشا آپ تو جانتے ہیں میرا سارا مال ختم ہو گیا میرے پاس یہ آخری معلومات ہے اگر کبھی تم پکڑے جاتے ہو تو جانتے ہونا تمہیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ہمارا مقصد جان سے زیادہ حفظ ہے ہم ضرور کامیاب ہوں گے باشا تو خدا تمہارا نکے مان ہریستو 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 بھال کر دیا تم نے یار آفرین ہے اریسٹو آفرین ہے تم این وقت پر اسلیح لے کر یہاں پہنچ گئے ہو کیا ہے افتالیا خوبصورت افتالیا وہ بلکل چیک ہے جیسے ہی کام ہو جائے گا اس کے پاس چلیں گے ہاں چلو اب جاؤ کام کو دیکھو جلدی کشتی آنے والی ہے ایوان پہنچتا ہی ہو گیا چلو شابش موسیقی ایوان 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 مجھے کھولو ایوان کھولو مجھے ایوان یہ رسیاں کھولو ایوان کھولو مجھے ایوان 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 ہوش سے کام لو سرا باگل مت بنو ایوان کولا مجے جلدی کرو کولا مجے کولا مجے کانو تم کانو تم کانو تم کانو تم کانو تم جاورد جاوے دیتوں ہو کون ہو تم باتا ہو اتیار پہنٹو سونا نیتوم نے اتیار پہنٹو پاشا اسلحہ اسی غدار کے پاس تھا مجھے اسے مارنے دیجئے روک کیوں دیا آپ نے مجھے تم اسے کچھ نہیں کہو کہ جاوید لیکن کیوں پاشا اس لیے کہ یہ میرا آدمی ہے یہ کیسے ممکن ہے اس نے ایوان نامی آدمی کو اسلحہ بیچا تھا تو پھر کیسے تم اس ماملے کی حقیقت سے آگاہ نہیں جاوید دراسہ لیوان ہمارے ساتھ خودتاری کا رہا تھا اسے بندوقیں چاہیے تھی اور بینہ کچھ سوچے سمجھے اس نے ہم پر گولیاں برسا دی جہاز آہل کے طرف بڑھ رہا ہے پاشا تمہیں پورا یقین ہے وہ افتالیا نامی جہاز تھا یہ بالکل پاشا تو پھر تیار ہو جاؤ ہمارا آسلحہ بہت جلد ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم بہت جلد انانیوں کو نازللی میں شکست دیں گے جو انہوں نے سوچی نہ ہوگی خدا ہم سب کہاں میں ان آصر ہوگا بہت بہت مبارک ہو پاشا اور وہاں جڑپ شروع ہو گئی اسے یہ اتیار چاہیے دے میں سلام لائیا ہوں مصطفیٰ کمال پاشا کا آپ کو سلام کرتا ہوں پاشا والیکم السلام میں تو سمجھا تھا مصطفیٰ کمال مجھے بولی مصطفیٰ کمال پاشا کو آپ کی نیک تمناوں کا پتا چلا خالدہ عدیب سے حکمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر وہ کام پورا کرو جو تمہیں کہا ہے میں بعد میں آؤں گا ارے اس کو تھوڑا تیز چلاو بھائی گھرے تھگے ہیں انہیں ایرام کی ضرورت ہے میں نہیں نہیں ہم یہاں رکھ نہیں سکتے چلو جلدی ہے مجھے گھوڑے کی نال ٹوٹ گئی ہے مرمت کر لوگے نہیں کر سکتا یہ دیکھ لیں ساحل کس طرف ہے بس تھوڑا ساگے مجھے ہتھیار اپنے قبضے میں لینے کے لیے کہا گیا تھا لیکن آپ ہم سے ایک قدم آگے نکلے پاشا ہم نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے اب ایسا تو ہوگا ہی نا ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر بالاخرہ ہم کامیاب ہو گئے پاشا آپ کے لیے حکم ہے کہ پانچویں ڈویزن کے کرنل شفیق کو یہ ہتھیار پہنچا دیے جائیں اور آپ حکم کا مطلب سمجھتے ہیں نا ہتھیار تو ہمارے پاس ہی رہے گے پاشا ویسے یہ ہتھیار کسی کی ملکیت نہیں ٹھیک کا انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے سالے تم نے نہیں ہم نے زندگی آدھا پر لگائی مصطفیٰ کمال کو میرا سلام کہنا اشرف صاحب مجھے مصطفیٰ کمال پاشا نے حکم دیا تھا کہ ہتھیاروں کی کھوش لگا اور انہیں پانچویں ڈویزن میں کرنل شفیق تک پہنچا دو اور یہ حکم میں کبھی نہیں ٹال سکتا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا راستہ نہیں روکیں گے اشرف صاحب مصطفیٰ کمال پاشا کا کہنا ہے کہ یہ سارا کام فوج کی نگرانی میں ہی ہوگا میرے لیے اور مسائل پیدا مت کرو جاؤ مجھے میرا کام کرنے دو اپنے آدمیوں کو لو اور یہاں سے فوراں چلے جاؤ ورنہ تمہیں پیجنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں سنیے پاشا ایسا ناممکن ہے میں اس لحے کے بغیر نہیں جاؤں گا یہی مصطفیٰ کمال کا حکم نہ مانا آخری بار کہہ رہا ہوں تم چپ جاپ یہاں سے چلے جاؤ اور میرے کام میں رکاوٹ مت دانو رکاوٹ تو آپ بن رہے ہیں وطن کے کام میں پاشا میں اس لحے کے بغیر نہیں جاؤں گا تو تم نہیں جاؤں گے اس لحے کے بغیر میں نہیں جاؤں گا سانان موسیقی 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 باشا میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ آخر کار میں ان کے پاس پہنچ گیا ہاں ازدمر مرکز سے آپ کے سامنے موجود ہے کرنل توفیق ہستری کو کافی دیر سے میں نے اپنے قبضے میں رکھا تھا تاکہ آپ تک پہنچاسا مہرے ساتھ آئے آپ کو وہاں لے چلتا آپ نے سریکن کر لیا پاشد ماف کیجئے لیکن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اس توفیق نے ایوان نامی جاسوس سے آپ کی جان بچائی کس کا جاسوس تھا وہ کس کے لیے کام کرتا تھا وہ کہاں سے آیا وہ آخر یہ جان کر کیا لینا ہے ہمیں یہ آدمی ہمارے کسی بڑے کام آ سکتا ہے اسے زندہ جانے تو جاوید اسلاحہ ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا مجھے اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے پاشا اور بھروسہ نہ کرنے کی وجہ اسی نے افراہم کی ہے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جاوید ہمیں اسلاحہ چاہیے تھا وہ ہمارے قبضے میں ہے اور اگر یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنا بھی تو بعد میں نمٹ لیں گے اس سے سمجھ گیا نا چیز سمجھ گیا پاشا ہم کامیاب ہو گئے آخر کار یہ اسلاحہ ہمارے ہاتھ لگی گیا اب تم اپنی میڈالین میں واپس جاؤ تم ان کا دھیان بٹاؤ تاکہ ہم یہ اسلاحہ ٹھکانے لگا سکے تم انہیں مشرق کی درف لے جانا تاکہ ہم انہیں گھیرہ ڈال پائے جی ٹھیک ہے پاشا لیکن توفیق کو مجھ پر شک ہو چکا ہے اگر اسے کچھ پتا چل گیا تو میں اسے مار ڈالوں گا تم فکر مت کرو اسے میں سبھال لوں گا لیکن تم اس کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر مت کر رہا اس کے سامنے ہی نہیں بلکہ تمہیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا ابھی ایک اور اہم کام ہے تمہارے ذمہ اس کے بعد چاہو تو وردی اتار بھینگنا اور ہاں میں اپنا وعدہ بھولا نہیں ہوں بہت جل تمہارے خاندان کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا جاوید پھر چاہو تو اپنی اصلیت سب پر ظاہر کر دینا اور بتا دینا کہ تم حب الوطن ہو اور یہ بھی بتانا کہ تم نے جو بھی کیا اپنے وطن کی خاطر کیا اور اس کی بقاہ کے لیے کیا سب کو بتانا شکریہ باشا گددار ہو تم گددار ہو جاوید میرے بابا نے مجھے آساندی کی قدر سکھایا تم سے بہتر تھا کہ میں کسی پتھر کو جنم دے دیتی موسیقی تمہیں یہ پسند ہے تم نے لینا ہے تو گتاؤ یہ بہت میگا ہے جاوید لیکن میں اپنی ہونے والی بی بی کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں بھلا تم شادی پہ کیا بہنوں گے اپنی وردی بہنوں گا ایک فوجی کے لیے سب سے خوبصورت لباس اس کی وردی ہے تم نے تو آج تک پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہو تم نہیں جانتے کن مشکلات کا سامنا کیا میں نے تم نے ستارہ اور حلال کو بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تم تو ان کے بچمن میں ہی چلے گئے تھے جب وہ اپنے ہاتھ سے کھاپی بھی نہیں سکتی تھی علی کمال کو جب سکول سے نکالا گیا تم تب بھی وہاں موجود نہیں تھے جاوید میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر جاوید یہاں موجود ہوتا تو بچوں کی تربیت اور اچھی طرح سے ہوتی جاوید ہماری بچی ستھارہ اس نے بہت بڑی بتیانتی کی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں تمہیں بتاؤ میں کیا کروں میں تو بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اگر جاوید یہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا وہ کیسے ان حالات کا مقابلہ کرتا کاش تمہیں سب میں میرے ساتھ ہوتے مجھے کوئی صلاحی دے دیتے ایک دوست ہونے کے ناتے تم تو میرے سب رشتوں سے بڑھ کر دے جاوید میں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا ہے جاوید لیکن دن بر دن حالات غراب ہوتے چھا رہے جاوید اور اس سے بڑھ کر کیا دکھ ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر ہمارے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کر رہا کبھی تم میرے ساتھ ہوتے تھے مگر اب نہیں ہو شاید اسے لیے میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس تھوڑا ہی وقت ہے آئیزہ کل کا سورج چڑھتے ہی تمہارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے اس وردی کے ساتھ میں اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات میں نکال پھینکوں گا اور تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی نہ کہ میرے خلاف بس آج کی رات آئیزہ یہ عذیت اب ختم ہونے کو ہے تھوڑی حمد سے کام لو میری جان موسیقی 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 خدا ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم پر حملہ ہو ہے کمارڈر فوجیوں کو مغرب کی سنگ پیجو جی دی وطن مسلح بربیٹھی ماں کی دعاوں کی تاثیر والا وطن وطن ایک کامتے بچے کے لیے ماں کی آہوش جیسا وطن وطن بے بوبا کی پیار بھری باؤں جیسا پرسکون وطن جنرل صاحب ابھی تک پیغام کیوں نہیں آیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا اب تو کوئی موجزہ ہی اسمانیوں کو بچا سکتا ہے اور موجزات نے اسمانیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے مانتے ب Lanka چل دی چل دی چل دی گرام بھیجو جلدے لکھو سنا رہی نازلی ہمارا ہے اور ہمیشہ ہمارا رہے گا نام ہے اشرف جنرل صاحب کے لئے جنگ سے ایک پیغام آیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو گئے میرے شیر آپ کی وجہ سے پاشا آپ کی محنت رنگ لے آئی منزل دور ضرور ہے لیکن پہلا قدم کامیاب رہا یہ فتح ہمارے ہم وطنوں کے لئے امید کی کرن ہے جی انشاءاللہ پاشا ہاں تم نے بھی بہت قربانیاں دی جاوید سب وطن کے خاطر کیا پاشا خیر اب اگر تم چاہو تو یہ وردی اتار سکتے ہو اب چاہو اپنے گھر والوں کے پاس جاہو اور تیاری کرو کل تمہارے گھر والوں کو فیون کے راستے سے انکرہ بھیج دیا جائے گا گھبراؤ نہیں وہاں ان کا پورا خیال رکھا جائے گا تم بھی ہمارے ساتھ چلو میری خوشی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے پاشا لیکن ابھی ایک آخری کام بچا ہے جاوید جب میں صبح ہوں تو سارے انتظامات مکمل ہونے چاہیے جیسا آپ کہیں لیفٹین یہاں پر پتہ بھی نہیں ہلنا چاہیے جی ٹھیک ہے جوان حکم کیجے کمانڈر کیا سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں یہاں پر اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے کمانڈر بہت خوب دروازہ کھولو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ پہرے پہ ہی رہو جو حکم کیجے کمانڈر موسیقی 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 ہمارا فتن ہے ہمارے شہیدوں کے خون کا ایک قطرہ بھی رائکہ نہیں جائے گا ہمیں اپنے گلشن کو بچا رہے ہوگا بھلے ہمارے پاس بندوکے نہیں باروت نہیں جوتے نہیں کپڑے نہیں کھانے کو روٹی نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس چلتے ہوئے دل ہے جو کہ کسی بھی بہرود سے ہر کس کم نہیں ہے موسیقی 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 جیسے قیامت آگئی ہو کیوں نانی اسلیہ خانہ پر بارباد ہو گیا میرے بھائیو یہ ضرور کسی محبت وطن کا کام ہے سلام ہے اس کو احسن بھائی یہ دماغہ کیسا تھا بندلگاہ پر یونانی اسلیہ کسی نے اڑا دیا جاوید تمہیں یہ آنے سے منع کیا تھا نا میں نے کیا ہوا اسیلی اوری بندلگاہ چلو اور وہاں جو جو ہے اس سب کو گرفتار کر لو لیون کہاں ہے شہر کے داخلی خارجی راستوں کی ناکابندی کرو یہ کمانڈر جاوید کہاں ہے تم جو چاہتی تھی ہو گیا اسلیہ خانے کو کسی دشمن نے اڑا دیا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے میں خوش ہوں بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں جس نے بھی یہ کیا ہے خداہو سے سلامت رکھے وہ اسلیہ جو ہمیں برباد کرنے کے لیے تھا خود بخود برباد ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب چلو یہاں سے کہیں نہیں جانا مجھے دیکھ لیا تم نے اناتولیا میں بغاوت شروع ہو چکی ہے اب کیا ہوگا یونانی فوج کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے اب کمانڈر جاوید کا کیا ہوگا کیا اب لوگوں پر دھوز چمانا اتنا ہسان ہوگا تمہارے لیے ہاں سڑا سوچو یہ تم کیا کر رہا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کرو کہ کوئی آگے سے بولے کا نہیں اب جا سکتے ہو تم کیا تم نے سنا نہیں جو میں نے کہا جاوید چھوڑو کچھ چھوڑو جاوید دروازم چاہید چاہے چاہے موسیقی